دنیا کا سب سے مہنگا ترین گھر کس ملک میں ہے جو کہ دنیا کی بلند ترین امارت برج خلیفہ سے بھی زیادہ مہنگا ہے میرے دیکھنے والے تمام دوست یہی کہیں گے کہ یہ گھر یورپ کنٹری جیسا کہ امریکہ کنیڈا فرانس برازیل ان کنٹریز میں سے کسی پرائیم منسٹر پریزیڈنٹ یا کسی بزنس مین کا ہوگا بلکہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کیونکہ یہ گھر برے آدم ایشیا کے سب سے برے بزنس مین مکیش دربائی امبانی کا یہ گھر انڈیا میں واقع ہے آخر ستائیس منزلوں پر بنائے جانے والے اس گھر میں کیا فیسلیٹیز ہیں جس کو دنیا کا مہنگا ترین گھر کہا گیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم مکیش امبانی کے اس گھر کا اور ویو کریں گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے آپ سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مصور ہو سکے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مکیش امبانی جو کہ 19 اپریل 1957 کو یمن میں پیدا ہوئے یہ گجرات ہندو فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے والد کا نام دروبھائی امبانی جبکہ ان کی والدہ کا نام کوکلہ بن امبانی ہے ان کیش امبانی ریلنس انڈسٹی کے اونر اور چیئرمین ہیں جن کی کمائی کا زیادہ تر انحصار اپنی اس ریلنس انڈسٹی پر ہے خراب پتی امبانی خاندان کی دولت کا اندادہ اس سے بھی لگائے جا سکتا ہے کہ ان کا عالی شان محل دنیا کے مہنگترین گھروں میں سے ایک ہے مکیش امبانی کا یہ 27 منزلوں پر مشتمل گھر انڈیا کے سب سے مشہور سٹی ممبائی کے الٹا ماؤنڈ روڈ پر واقعے انٹیلیا ٹاور کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا دوسرا نام گرین ٹاور بھی رکھا گیا ہے یہ عالی شان گھر ممبائی کے علاقے کمبالا ہل میں چار لاکھ سکیر فٹ میں بنائے گیا ہے اس پرکشی بیلڈنگ کی کنسٹرکشن اسٹریلیا کمپنی لیٹن ہول نغز نے کی جبکہ امریکی آرکیٹیکچر پرکن این ویلز نے اس خوبصورت بیلڈنگ کو اندر سے ڈیزائن کیا اسٹریلیا ٹاور کی تعمیر کا آغاز اسٹریلیا کمپنی دو ہزار چھے دو ہزار دس کے درمیان میں کیا ہے اس پوری بیلڈنگ کو بنانے میں تقریباً پندرہ ہزار کروڑ کی لاغت آئی ہے ستائیس منظروں پر مشتمل مکیش امبانی کا آلی شان انٹیلیا ٹاور کی ہائٹ پانسو اٹھ سٹھ فٹ بلند ہے اگر ہم مکیش امبانی کی ٹوٹل نیٹ ورث پر بات کریں تو ایک سو تیرہ اشارہ سات بلین ڈالر ان کی ٹوٹل نیٹ ورث ہے جو کہ دنیا کے گیارویں بڑے امیر ترین انسان ہیں اس ستائیس منظرہ بلندنگ کے فاسٹ نیچے والے چھے فلور پر صرف پارکنگ ایریا بنایا گیا ہے جہاں ایک سو ستتر کارز ایزیلی ٹھائر سکتے ہیں اور اوپر کے چھے فلور مکیش امبانی کی فیملی کے لئے مختص کیے گئے ہیں اگر ہم مکیش امبانی کی کار کولیکشنز پر بات کریں تو انہیں دنیا کی مہنگی سے مہنگی کارز رکھنے کا شوق ہے اس طرح کی اور بھی کافی ساری کارز ان کے پاس موجود ہیں ان کے پاس دو ہیلیکپٹرز جن میں سے ایک کا نام سیکور سکرائی اور دوسرے کا نام دوفین ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر کے اوپر ہیلی پیڈز بنایا گئے ہیں جن پر تین ہیلیکپٹر ایزیلی ٹھائر سکتے ہیں ان کے پاس تین پریویٹ جیٹس بھی موجود ہیں جن کی قیمت تقریباً ایک سو کروڑ روپے ہے تنہاں کی اور بھی کافی زیادہ سہولیات موجود ہیں مکیش امبانی کے اس علی شان گھر میں نو ایلیویٹرز لگائے گئے ہیں جن کا اکسیس امبانی فیملی کے پاس ہوتا ہے اور ترمیان کے دو فلور پر سویمنگ پول دانس سٹوڈیو یوگا سٹوڈیو جمناسٹک ایک مساج روم اور ایک بہت بڑا علی شان حال بنائے گیا ہے جہاں پر مختلف قسم کے ایونٹس کیے جاتے ہیں جبکہ ایک سے زیادہ لانچیز ایک بالروم جس میں پچاس سے زیادہ افراد بیٹھ کر فلم سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ایک مندر بھی بنائے گیا ہے مندر کی چھت کرسٹل اور سونے سے بنائے گئی ہے مکیش امبانی کے اس علی شان محل میں مختلف ڈیزائن کے ٹیلس بنائے گئے ہیں جہاں پر زیادہ سے زیادہ پلانٹس لگائے گئے ہیں انٹیلیا ٹاور کے فرنٹ پر کافی زیادہ گرینری لگائے گئی ہے جو کہ اندر کے رومز کا ٹیمپریچر مینٹین رکھتی ہے حتیٰ کہ جون جولائی کے منت میں چالیس ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر ہوتا ہے تو اسی وقت امبانی خاندان کے گھر کے ایک حصے میں درجہ ہرارت مینس دس ڈگری ہوتا ہے برف کے اس کمڑے میں سلومو جنیٹر کی مدد سے مصنوعی برف بنا جاتی ہے جہاں پر کرکتی گرمی میں بھی سردی کا مزہ لیا جا سکتا ہے مکیش امبانی کا یہ گھر پانچ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے مکیش امبانی کی ایک وائف نیتہ امبانی اور ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ان پانچ لوگوں کی خدمت اور انٹیلیا ٹاور کی دیکھ بال کے لیے صرف چھے سو سٹاف رکھا گیا ہے ان چھے سو سٹاف کے لیے ایک علیدہ فلور ہے جہاں پر یہ سٹاف ایک ساتھ رہ سکتا ہے یہ تھا مکیش امبانی کے گھر کا اوورویو تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اسی کے ساتھ مجھے اجادت دیجئے